آج ہم سب سے پہلے آپ کو کورونا وائرس پر آگاہ کریں گے اگر آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کورونا وائرس کا جنہیں سنکرمان ہو چکا ہے تو آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک نئی سٹڈی آئی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے کورونا وائرس کو ہرا دیا ہو ہو سکتا ہے اب آپ ٹھیک ہو گئے ہو لیکن اس سٹڈی کے مطابق کورونا وائرس ہمیشہ کے لیے آپ کے ہردے کو آپ کے کڈنی کو آپ کے لنگس کو برباد کر سکتا ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس بات کا احساس ہوگا اس لیے اس بات کو گمبیرتہ سے لیجئے جو لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں انہیں تو اور زیادہ گمبیر ہو جانا چاہیے اور اسی بارے میں آج پردھان منطری نریندر مودی نے حراش کو سمبودت کیا ہے دیش کورونا مہماری سے بیٹے آٹھ مہینوں سے لڑ رہا ہے اور پردھان منطری نے آج اپنے سندیش میں اس لڑائی میں دیش کے لوگوں سے جو سہیوگ ملا ہے اس کی سارانہ کی ہے ساتھ ہی انہوں نے چیتاونی دی ہے کہ لوگ ڈاؤن بھلے ہی ختم ہو گیا ہے لیکن وائرس ختم نہیں ہوا ہے پردھان منطری مودی کے سمبودن سے جو پانچ سنکلپ انہوں نے دیئے ہیں ان کے بارے میں آج آپ کو جاننا چاہیے اور ان سنکلپوں کو اپنے جیون کا حصہ بنانا چاہیے اگر آپ اس وائرس سے بچنا چاہتے ہیں تو پہلا سنکلپ ہے جب تک دوائی نہیں تب تک دھلائی نہیں دوسرا دو گز کی دوری ماسک ہے ضروری تیسرا ہے تیوہاروں کے سیزن میں تیسرا سنکلپ سب سے اہم ہے خوشیوں کا تیوہار ہے لیکن کورونا پر کرنا پرہار ہے چوتھا سنکلپ ہے ویکسین کی تیاری ہے لیکن جنگ ابھی جاری ہے اور پانچوا ہے تیوہاروں پر تیاری سے وار کرنا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں یہ بات آج پردان منطری نے کیوں کہی آج ہم آپ کو ان کے بھاشن کا حصہ سنکر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہمیں یہ بھولنا نہیں ہے کہ لوگ ڈاؤن بھلے چلا گیا ہو وائرس نہیں گیا ہے بیتے سات آٹھ مہینوں میں پرتیگ بھارتیہ کا پریاست سے بھارت آج جس سمبلی ہوئی ستھیتی میں ہے ہمیں اسے بگڑنے نہیں دینا ہے اور ادھگ سدھار کرنا ہے یہ سمیں لا پروہ ہونے کا نہیں ہے یہ سمیں یہ مان لینے کا نہیں ہے کہ کورونا چلا گیا یا پھر اب کورونا سے کوئی خطرہ نہیں ہے حال کے دنوں میں ہم سب نے بہت سی تصویریں ویڈیو دیکھے ہیں جن میں ساف دیکھتا ہے کہ کئی لوگوں نے اب ساودھانی برتنا یا تو بند کر دیا ہے یا بہت ڈھیلائی لے آئے ہیں یہ بلکل ٹھیک نہیں ہے اگر آپ لا پروہی برت رہے ہیں بینا ماس کے باہر نکل رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اپنے پریوار کو اپنے پریوار کے بچوں کو بجورگوں کو اتنے ہی بڑے سنکٹ میں ڈال رہے ہیں آپ دھیان رکھئے آج امریکہ ہو یا پھر یوروپ کے دوسرے دیش ان دیشوں میں کورونا کے ماملے کم ہو رہے تھے لیکن اچانک سے پھر سے بڑھنے لگے ہیں اور چنتا جنگ وددی ہو رہی ہیں آج پردھان منطری نے سنت کبیرداس کے ایک دوہے کا بھی ذکر کیا سنت کبیرداس کا وہ دوہہ اس سمیں آپ کی ٹی وی سکرین پر آپ کو دکھ رہا ہوگا کبیرداس کے اس دوہے کا مطلب ہے کہ کھیت میں پکی ہوئی فصل دیکھ کر ہم آتن وشواس سے بھر جاتے ہیں اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ اب تو کام ہو گیا لیکن جب تک فصل کٹ کر گھر میں نہ آ جائے آپ کام کو پورا مت مانیے پردھان منطری کا اشارہ کورونا وائرس کی ویکسین کی طرف تھا اور انہوں نے اس بارے میں آگے دیش کے لوگوں کو ایکسپلین بھی کیا سنت کبیرداس جی نے کہا ہے پکی کھیتی دیکھی کے پکی کھیتی دیکھی کے گرب کیا کسام اجہوں جولا بہت ہے اجہوں جولا بہت ہے گر آوے تب جان ارثات کئی بار ہم پکی ہوئی فصل دیکھ کر ہی اتی آتن وشواس سے بھر جاتے ہیں کہ اب تو کام ہو گیا لیکن جب تک فصل گھر نہ آ جائے تب تک کام پورا نہیں ماننا چاہیے یہی کبیرداس جی کہہ کے گئے ہیں یعنی جب تک سفلتہ پوری نہ مل جائیں لا پروائی نہیں کرنی چاہیے ساتھیوں جب تک اس مہاماری کی ویکسین نہیں آ جاتی ہمیں کرونا سے اپنی لڑائی کو رتی بھر بھی کمجور نہیں پڑھنے دینا ہے دہار منتری نے آج امریکہ اور یورپ کے کئی دیشوں کا ادھارن دیا کیونکہ ان دیشوں میں جنتہ کی لاپروائی کی وجہ سے ایک بار پھر سے کرونا وائرس کی دوسری ویو سیکنڈ ویو آ گئی ہے اور بہت سارے دیشوں میں لوگ ڈاؤن پھر سے لگانا پڑا ہے تیوہار اور خوشیوں کے اس سیزن میں ایک لاپروائی آپ کے پورے پریوار کو مشکل میں ڈال سکتی ہے تیوہاروں کا سمائے ہمارے جیون میں خوشیوں کا سمائے اُلَّاس کا سمائے ایک کٹھین سمائے سے نکل کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تھوڑی سی لاپروائی ہماری گتی کو روک سکتی ہے ہماری خوشیوں کو دومیل کر سکتی ہے جیون کی جیمہداریوں کو نبھانا اور سترکتا یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے تبھی جیون میں خوشیاں بنی رہے گی دو گج کی دوری سمائے سمائے پر سابون سے ہاتھ دھولنا اور ماسک لگانا اس کا دھیان رکھئے اور میں آپ سب سے کربد پراثنہ کرتا ہوں آپ کو میں سرکشت دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے پریوار کو سکھی دینا چاہتا ہوں یہ تہوار آپ کے جیون میں اتصا اور اومنگ بھرے ایسا باتاورن چاہتا ہوں اور اس لیے میں بار بار ہر دیس واسی سے آگرہ کرتا ہوں تو آپ نے دیکھا پردھان منتری مودی آپ سب کو آگاہ کر رہے ہیں دیوالی کا سمیں ہے تیوہاروں کا سمیں ہے اور بازاروں میں پوری بھیڑ ہے اگر آپ تیوہار کے سمیں میں باہر نکلیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس دیش کے لوگ کورونا وائرس کو لے کر کتنے چنتت ہیں بلکل چنتت نہیں ہیں اور اس سمیں بہار میں چناووں کا موسم ہے پورے دیش میں تیوہاروں کا موسم ہے بہار میں چناووں کا موسم ہے اور دیش کے نیتا خود کیسے ان تمام سابدھانیوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں یہ آج آپ کو ہم تین تصویروں کے ذریعے سمجھائیں گے سب سے پہلے آپ بہار کے پالی گنج کی یہ تصویریں دیکھئے جہاں آر جی ڈی کے نیتا اور لالو پساد یادب کے پتر ایجسوی یادب نے ایک ریلی کی آپ اس ریلی میں بھیڑ کو دیکھئے بات صحیح ہے بھیڑ تو بڑی زبردست ہے اس بھیڑ کو دیکھ کر بی جے پی کے نیتا پریشان ہو رہے ہوں گے لیکن اس میں پریشان ہونے والی ایک اور بات ہے اور وہ یہ کہ اس بھیڑ میں ہزاروں لوگ موجود ہیں نہ کسی کے چہرے پر کوئی ماسک ہے اور نہ ہی کوئی کرونا کا ڈر ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا تو آپ نام بھی مت لیجے اب آپ اس بھیڑ کو دیکھئے کہاں ہے فیس ماسک کہاں ہے سوشل ڈسٹینسی اور بیہار میں لگ بگ ہر چناوی ریلی میں آپ کو ایسی ہی بھیڑ نظر آ رہی ہے لگ بگ ایسے ہی حالات ہیں اب آپ سوچئے اس ہزاروں کی بھیڑ میں اگر ایک ویکتی بھی کورونا وائرس سے سنکرمت ہوگا ہمارا ماننا ہے ایک نہیں ہوگا سیکڑوں ہوں گے اور وہ سیکڑوں ویکتی یا ہزاروں لوگ اپنے ساتھ آج صرف ایک اس ریلی سے کتنے لوگوں کو یہ سنکرمت دے کر جائیں گے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ہزاروں لوگ اس کے بعد جب اپنے گھر پہنچیں گے اپنے دوستوں سے ملیں گے بازاروں میں جائیں گے تو یہی ہزاروں لوگ آگے چل کر لاکھوں لوگوں کو یہ سنکرمت دیتے چلیں گے اور دھیرے 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 کروڑوں لوگ اگلے کچھ دنوں میں ہفتوں میں کروڑا وائرس سے سنکرمت ہو سکتے ہیں اب آپ اگلی ریلی دیکھئے یہ ہے مکھے منتری نتیش کمار کی ریلی جہاناباد میں ہوئی بیہار کے جہاناباد میں نتیش کمار کی چناوی سبھا ہے اور یہاں بھی ستیتی لگ بھگ ویسی ہی ہے جیسی تیجسوی یادب کی ریلی میں تھا ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ دو گز کی دوری تو کیا دو انچ کی دوری کا پالن بھی نہیں کر رہے ہیں اور سٹیج پر بیٹھ کر بیہار کے مکھے منتری نتیش کمار یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ایک بار بھی روک نہیں رہے ہیں کیونکہ ماملہ ہے ووٹوں کا ووٹ چاہیئے اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگوں کے چہرے پر ماسک ہیں کہاں پر دو گز کی دوری کا پالن ہو رہا ہے دو گز کیا دو انچ کی دوری کا بھی پالن یہاں پر نہیں ہو رہا ہے یہ ہے بیہار کی تصویر اب تیسری تصویر دیکھئے ایک اور راجنتک ریلی یہ ریلی بیہار کے کیمور میں تھی جسے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھت تینات سمبودت کر رہے تھے اور اس ریلی میں بھی حالات ویسے ہی تھے جیسے پچھلی دو ریلیوں میں تھے یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے یوگی آدھت تینات ہیلیکاپٹر سے پہنچے ہیں اور یہاں بھی نہ تو کسی نے ماسک لگایا ہے اور نہ ہی دو گز کی دوری کا پالن یہاں پر ہو رہا ہے خاص بات یہاں پر یہ ہے کہ تین میں سے دو ریلی جو ہیں وہ مکہ منتری سمبودت کر رہے ہیں مکہ منتری کا یہ کرتوے ہوتا ہے کہ وہ ان سارے نیموں کا پالن کروائے وہ ان لوگوں کو روکے اور انہیں بتائے کہ انہیں کورونا وائرس کو لے کر جو قانون بنائے گئے ہیں نیم بنائے گئے ہیں ان کا پالن ضرور کرنا چاہیے لیکن آج ہم نے یہ دیکھا کہ نہ تو یوگی آدھتینات نے روکا اور نہ ہی نتیش کمار نے انہیں روکنے کی کوشش کی یہ خبر آج آمم آپ کو اس لیے بھی دکھا رہے ہیں کیونکہ آج ایک نئی سٹڈی آئی آج کی سب سے بڑی خبر خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو کورونا وائرس کے سنکرون سے ٹھیک ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوچ کر بہت سارے لوگ نشنت ہیں کہ انہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جو ہونا تھا ہو چکا لیکن ایک نئی ریسرچ کے مطابق ٹھیک ہونے کے بعد بھی ایسے تمام لوگ جنہوں نے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے کورونا وائرس کو ہرا دیا ہے ایسے لوگوں کو سانس لینے میں تکلیف تھکان چنتہ اور ڈپریشن جیسے لکشن دوبارہ سے کبھی ساماننے نہیں ہوگا برٹن کی آکسفورڈ یونیورسٹری دوبارہ کی گئی کہ ریسرچ کے مطابق کوویڈ نائنٹین کے سنکرون سے ٹھیک ہونے کے بعد بھی ہر دس میں سے چھ مریضوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی ساٹھ پرسنٹ مریضوں کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اس میں یہ بھی پتا چلا کہ کورونا وائرس کے ساٹھ پرسنٹ مریضوں کے فیپڑے انتیس پرسنٹ مریضوں کی کڈنی چھبیس پرسنٹ مریضوں کے ہارٹ اور دس پرسنٹ مریضوں کے لیور ٹھیک سے کام نہیں کر رہے ہیں یعنی فیپڑے کڈنی ہارٹ اور لیور خراب ہو چکے ہیں اور پرسنٹیج ان کی کیا ہے یہ سمیہ آپ کی سکرین پر ہے یعنی ساٹھ پرسنٹ لوگوں کے فیپڑے کورونا وائرس نے برباد کر دیے لگ بھگ انتیس پرسنٹ لوگوں کی کڈنی خراب کر دی چھبیس پرسنٹ لوگوں کا ہردے خراب کر دیا دس پرسنٹ لوگوں کے لیور خراب کر دیے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کورونا وائرس آپ کے شریر سے چلا تو جائے گا لیکن پیچھے کیا چھوڑ کر جائے گا آپ کے شریر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ڈرانے والی خبر ہے جن لوگوں کو کورونا وائرس ہو چکا ہے جو ٹھیک ہو گئے ہیں انہیں بھی ڈر کر رہنا چاہیے کیونکہ وہ یہ سارے نشان آپ کے شریر میں چھوڑ کر گیا ہے اور جن لوگوں کو ابھی تک نہیں ہوا ہے وہ لوگ اب اور زیادہ سابدھانی بڑھتے ہیں کچھ مریضوں کے ایک سے زیادہ اورگنز میں سمسیائیں ہوئی ہیں اور سوست ہونے کے کئی مہینے بعد بھی بہت سارے مریضوں کے شریر میں الگ الگ جو اورگنز ہیں ان میں سوجن اور جلن جیسی پریشانیاں ہو رہی تھیں ہر دس میں سے پانچ مریض ایسے تھے یعنی پچارس پسنڈ مریض آدھے مریض جنہیں تھکان محسوس ہوتی ہے اور کئی مریضوں میں چنتہ اور ڈپریشن کے الکشن بھی موجود تھے برٹین کے مریضوں میں یہ الکشن کورونا سے سنکرمت ہونے کے دو سے تین مہینوں بعد بھی دکھائی دے رہے ہیں برٹین میں وششکیوں نے لمبے سمیں تک چلنے والے کورونا وائرس کے ان لکشنوں کو لانگ کوویڈ کا نام دیا ہے یعنی لمبے سمیں تک چلنے والا کوویڈ اس کا مطلب ہے کہ کوویڈ نائنٹین آپ کو آسانی سے چھوڑے گا نہیں آپ ہو سکتا ہے چودہ دن میں دس دن میں بیس دن میں کوویڈ نیگٹیو ضرور ہو جائیں لیکن جو باقی کی سمسیائی آپ کے شریر میں چھوڑ کر جا رہا ہے وہ مہینوں اور سالوں تک آپ کو پریشان کریں گی یہ سٹیڈی برٹین میں پچاس مریضوں پر کی گئی ہے اور یہ بھارت کے ان سر سٹھ لاکھ لوگوں کے لیے بہت مہتپون ہے جو کورونا وائرس سے ریکاور ہو چکے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق کورونا وائرس کا سنکرمن ٹھیک ہونے میں عام طور پر شریر میں موجود رہتے ہیں اور پھر آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں اس وائرس کا سنکرمن صرف آپ کے شریر کو ہی نہیں آپ کے پریوار کو بھی آرثک روپ سے توڑ سکتا ہے ایک نئی ریپورٹ کے مطابق ہمارے دیش کے بیس کروڑ پریوار کورونا وائرس کے مہنگے علاج کا کھرچ اٹھانے میں سکشم نہیں ہے اس بار دیش میں چین کی سینہ یا چین کے سامان کی گھسپیٹ نہیں ہوئی بلکہ چین سے شروع ہوئے اس کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت کے بیس کروڑ پریواروں پر بہت بڑا بوجھ آ پڑا ہے سنکٹ آ گیا ہے آپ اس خبر کو بھارت کی راجدھانی دلی کے اس ادھارن کے ذریعے سمجھئے ایک سروے کے مطابق دلی کے اسی پرسنٹ پریوار ہر مہینے پچیس ہزار روپے سے کم خرچ کرتے ہیں اور ہر مہینے اتنا خرچ کرنے کہ معاملے میں دلی پورے دیش میں نمبر ون ہے یعنی اگر دلی کے کسی پریوار میں پانچ لوگ ہیں تو ہر ایک وقتی پر اوسط خرچ پانچ ہزار روپے ہے حالانکہ پریوار میں کسی ایک وقتی کو بھی اگر کوویڈ نائنٹین کا انفیکشن ہوا تو اس علاج کے خرچ سے ہی یہ پریوار ٹوٹ سکتا ہے اب آپ کو دلی کے پریواروں کا خرچ اور اسپتالوں کے بل کی تلنا کر کے دکھاتے ہیں دلی میں کوویڈ نائنٹین کے علاج کے خرچ کی لیمٹ تیہ ہے اس کے مطابق دلی کے اسپتالوں میں ایک مریض کے لیے دس دنوں تک آئی سی یو کا خرچ ایک لاکھ پچاس ہزار روپے تک ہے آئی سی یو کا خرچ ڈیڑھ لاکھ روپے اگر آئی سی یو کے ساتھ ونٹی لیٹر کا بھی دس دنوں تک استعمال کیا جائے تو یہی خرچ ادھکتم ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک ہوگا یعنی کورونا سنکرون کے دس دنوں کے علاج کا اوسط خرچ ڈیڑھ لاکھ سے ایک لاکھ اسی ہزار روپے تک ہے اگر اسپتال اور مہنگا ہوا تو ڈیڑھ سے دو لاکھ سمجھ لیجئے علاج کا یہ بل دلی کے اسی پرسنٹ پریواروں کے مہینے بھر کے خرچ کے مقابلے پانچ سے سات گناہ زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ پریشان کرنے والی بات یہ ہے کہ بل تو تب آئے گا جب پرائیویٹ اسپتال سرکار کے تیر ایٹ کے حساب سے ہی بل وصول رہے ہوں بل اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے دلی کے اسپتال میں اگر آپ جا رہے ہیں تو کورونا کے علاج میں آئی سیو میں دس دن بتانے پڑ جائیں اگر آپ کو تو یہ بل سات لاکھ سے دس لاکھ روپے سے کم آپ کا نہیں آئے گا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر دلی کے پریواروں کے لیے یہ خرچ اتنا زیادہ ہے تو دیش کے باقی راجیوں کا کیا حال ہوتا ہوگا بھارت میں رہنے والے وہ لوگ جو اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتے ان کے پاس دو وکلب ہیں پہلا یہ وہ اپنا علاج کرائیں اور دوسرا یہ کہ وہ اس علاج کے لیے لون لے لیکن سمسیہ یہ ہے کہ علاج جتنا لمبا چلتا ہے اس کا خرچ بھی اتنا ہی بڑھتا ہے کورونا وائرس نے لوگوں کو آرثک شاررک اور مانسک طور پر بیمار کر دیا ہے اکسفورڈ یونیسٹری کی ریسرچ بھلے ہی برٹین میں ہوئی ہو لیکن اس کے نتیجے برٹین تک سیمیت نہیں بھارت کے مریضوں میں بھی ایسے ہی الیکشن دکھائی دے رہے ہیں اب ہم نے جو ریپورٹ تیار کی ہے وہ آپ دیکھئے کورونا سے ریکاور ہونے کے بات بھی کوئی اسپتال کے چکر کٹ رہا ہے تو کوئی ابھی تک گھر سے باہر ہی نہیں آ پایا اسی سال چودہ اگست کو کورونا نیگٹیف ہونے کی خبر نے ڈلی کے 27 ورش کے ونیت کمار کو رہت تو دی لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں جا رہے ہیں ساس لینے میں تکلیف سینے میں درد یا بخار الگ الگ پریشانیوں کے ساتھ کورونا سے ریکاور ہو چکے کئی لوگ ابھی تک اسپتالوں کے چکر کٹ رہے ہیں باپس سے اپنا آفیس کا کام ڈیلی ایکٹیویٹیز کرنے لگا تھا فیسکل ایکٹیویٹیز کرنے لگا تھا تو کہیں نا کہیں شریر میں باڈی کے اندر لنگ کے اندر ایسی پروبلم آری دی جہا پہ میں سائی سے سانس نہیں لے پا رہا تھا یا کہیں پہ کچھ کام کرتے ہوئے رننگ کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میری باڈی پہلے ایکٹ کر رہی تھی ابھی ویسا نہیں کر رہی ہے دیش میں اس سرسٹ لاکھ سزادہ لوگ کورونا وائرس کی بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن ان سرسٹ لاکھ مریضوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کا اسپطالوں میں لوٹ کر آنے کا سلسلہ جاری ہے کورونا سنکرمن سے ریکاور ہونے کے بعد کئی مریضوں میں خون میں تھک یعنی blood clot جم نے لگتے ہے جس سے oxygen کا ستر تیزی سے سامان نے ہوتی ہے لیکن لکشن heart attack کے ہوتے ہیں یہ آپ کی اپنی body host tissue کو ہی ڈیمیز کرنا شروع کر دیتی ہے تو یہ host tissue کو ڈیمیز کرنے کا inflammatory process ہے body میں it keeps on going on جی جو inflammatory process آپ کے body کے جس part کو ڈیمیز کرتا اس part سرکاری اسپطالوں سے لے کر private اسپطالوں میں تیزی سے post کو ویٹ کی ئر سینٹر کھولے ہیں کسی مریض کو پندرہ دن باد تو کسی کو تین مہین ے باد پھر سے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کورونا کے سائیڈ ایفیکٹ کے علاوہ کئی لوگوں کو دوبارہ کورونا وائرس کا انفیکشن بھی ہو رہا ہے ساتھ موشل ڈسسنسنگ کے نیموں کا پالن کیجئے کیونکہ ابھی تک کورونا کے خلاف یہی سب سے کارگر ویکسین ثابت ہوئی ہے دلی سے ورن بھسین کے ساتھ برمہ پرکاش دوبے زی میڈیا اب آپ کو کورونا وائرس کی قیمت کے بارے میں بتاتے ہیں یہ وہ قیمت ہے جو اس سمیں پوری دنیا چکا رہی ہے چین سے شروع ہوئے اس وائرس کے کارن دنیا کو لگ بگ اٹھاون لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے یہ صرف ایک انمان بھر ہے ہو سکتا ہے اصلی نقصان اس سے زیادہ ہو یہ نقصان ایک سو دس لاکھ کروڑ روپے تک بھی ہو سکتا ہے اس سمیں دنیا کے آدھے سے زیادہ ورکرز کو اپنی نوکری جانے کا ڈر ستا رہا ہے ستائیس دیشوں میں ہوئے ایک سروے کے مطابق بھارت کے چوون پرسنٹ وائرسکوں کو ڈر ہے کہ اگلے بارہ مہینوں میں ان کی نوکری جا سکتی ہے پچھلے کوارٹر یعنی جولائی اگست اور ستمبر کے مہینے میں چین کی جی ڈی پی کی رفتار چار دشملہ و نو پرتشت رہی ہے اور اس سمیں چین دنیا کا ایک ماتر ایسا بڑا دیش ہے جس کی ارض ویبستہ گھٹنے کے بدلے بڑھ رہی ہے اس سال ایشیا میں چین کی گروت سب سے زیادہ ہے وکاس در سب سے زیادہ ہے پوری دنیا کو کورونا معاماری میں پھسا کر چین اپنی رفتار بڑھا رہا ہے ایک انومان کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت کے ارض وستہ لگ بھگ چوبیس پرسنٹ سکڑ گئی ہے امریکہ کو قریب ایک سو سترہ لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ آکھڑے پہلے لگائے گئے انومان سے کہیں زیادہ ہیں یعنی غلطی چین نے کی لیکن چالان پوری دنیا بھر رہی ہے بھارت میں آپ چین کے سامان کو ایک طرف الگ چھوڑ دیجئے وہ ایک الگ مدہ ہے لیکن چین نے جو غلطی کی ہے اس کا خامیازہ بھارت کا ایک ایک پریوار اس سمیں بھگت رہا ہے وہ پریوار جن کے گھر میں کسی نہ کسی صدد سے کو کورونا وائرس کا سنکرمن ہوا ہے علاج نے ان پریواروں کو توڑ دیا ہے وہ پریوار جن کا کورونا وائرس کی وجہ سے جن کی نوکریاں چلی گئیں ان پریواروں کو چین نے توڑ دیا ہے یعنی چین نے عارتھک روپ سے بھی بھارت کے کروڑوں پریواروں کو توڑ کر رکھ دیا ہے اور ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں نہ جانے اور کتنے پریواروں کو ایسے ہی چین وہاں بیٹھے بیٹھے توڑ دے گا اس لیے آپ اس بات کو سمجھئے کہ چین ایک غلطی کرتا ہے یہ کہنا مشکل ہے یہ غلطی اس نے جان بوجھ کر کی ہے یا انجانے میں کی ہے لیکن سوچئے اس غلطی کا خامیازہ ہمارے دیش کے لوگ کس طرح سے بھوگت رہے ہیں موسیقی موسیقی